تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے نویر نیسچل کا نام کبھی نہیں بھول سکتے نویر نیسچل نے ساون بھادو وکٹوریا نمبر 203 اور بڑھا مل گیا جیسی کئی یادکار فلموں میں ابھی نہیں کیا نویر نیسچل ایک چوکلٹی لوگ والے رومانٹیک ہیرو کے روپ میں جان جاتے تھے نویر ناہی فلموں میں کچھ بڑھا کر پائے اور ناہی اپنی نیسی جیون کو ویبادوں سے در رکھ پائے ایک کے بعد ایک ویبادیں ان کے زندگی سے جھوڑتے چلے گئے تو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ہینسوم نویر نیسچل سے جڑے ویبادوں کے وارے میں نویر نیسچل کا جنم 18 مارس 1946 کو لاہور میں ہوا تھا نویر اپنی اسکول کی پڑھائی بیگلور ملیٹری اسکول اور کولیج کی پڑھائی کینگ جورج روائل انڈیا ملیٹری کولیج سے پوری کی انہوں نے انیس سو بھاتر میں بنی ویکٹوریا نمبر 203 انہوں نے انیس سو تیاتر میں دھون ہنسٹر جکم اور دوزار پاس میں ریلیزوی آشک بنایا اپنے جیسی سپریٹ فلموں میں کام کیا انہوں نے پنجابی فلمیں آسرا پیاردہ اور ماہول ٹھیک ہے میں بھی کام کیا فلموں کے بعد نویر کئی سارے ٹیوی سوس میں بھی نجر آئے انکا ٹیوی سوس دیکھ بھائی دیکھ بہت کامیاب رہا نویر نیسٹر نے 220 سے 20 زیادہ فلمیں اور 10 سے زیادہ ٹیوی سوس میں کام کیا 2010 کی بریک کے بعد انکی آخری اپنے والی فلم تھی ایک ایکٹر کی طور پر انکی جاترہ کیسے شروع ہوئی اس کی کارنی بھی بہت دلچسپ ہے تو ہوا یوں کی انہیں یونٹیڈ پروڈیوسر سٹیلن کانٹیسٹ سے کھول آیا کانٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے وہ دل ہی پہنچے کانٹیسٹ کے فرسٹ راؤنڈ کو پار کیا اور پھر فائنل راؤنڈ کے لیے ممبئی روانہ ہوئے وہاں وہ اپنے پتا کے پرانے دوست فلم نیرماتا مہن سیگل سے ٹکرا گئے مہن سیگل نے انہیں کانٹیسٹ کو بھول جانے اور اس کی بجائے بھارتی فلم اور ٹیلیویجن سانسطان یعنی کی FDII میں ایڈمیسل لینے کی سلا دی وہی جو پہلی بار اس بات کو سنے تو وہ بھلے اصحج ہو گئے بات بے نوین کو سمجھایا گیا کہ فلم لائن میں اچھی صورت چکلی سے کچھ نہیں ہوتا ٹیلنٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے انہوں نے نوین سے کہا کہ اگر تم ہیرو بننا چاہتے ہو تو پہلے پونے جاؤ وہاں فلم اور ٹیلیویجن اسٹیچوٹ سے ایکٹنگ کا کورس کرو ڈپلومہ ہاتھ میں لے کر آؤ اور پھر اسٹرگل کرنا نوین کی تو اچھا نہیں تھی پر مہن سیگل کے سمجھانے پر آخر کر وہ مان ہی گئے اور پھر انہوں نے FDII میں دو سال کے ایکٹنگ کورس کے لیے ایڈمیسل لے لیا کہتے ہیں کہ اس کورس کی پوری فیز سہگل صاحب نے چکائی تھی اس FDII میں نوین ایڈمیسل نہیں لینا چاہتے تھے اسی FDII سے نوین نے فرسٹ کلاس میں پاس آؤٹ کیا ان کی گول میڈل جیتنے کے پیچھے کا قصہ بھی کابی انٹریسٹنگ ہے نوین نے اپنے ایک انٹرویوی میں بتایا تھا کہ جہاں سارے اگزامینرز آساس چندر کا سمرتن کر رہے تھے وہیں شو میں راج کپور نے جور دے کر کہا کہ گول میڈل کے حق دار تو نوین ہی ہے رجل آنے میں دو مہنے کی دیری ہوئی لیکن آخیرکار نوین نے آسا سے ادھیک اسکور کیا اور میڈل حسل کیا اس کے بعد وہ مومبائی لوٹ آئے 11 اکٹوبر انٹریسٹر کو سہگل نے نوین کے ساتھ ساون بھادو سائن کی جس میں ان کی اپوجٹ ایکٹریس تھی ریکھا ساون بھادو ہی وہ فلم تھی جس میں ریکھا کو لونج کیا گیا تھا فلم بوکس آف اس فرسو پر ایٹ ہوئی اور نوین کے سامنے پروڈیوسرز کی لائن لگ گئی بعد میں 970 کی دسک میں بھڑھا مل گیا وکٹوریا نمبر دو سو تیم دھرما دھوند اور وہ میں نہیں جیسی فلموں میں اپنے اوہنے کا خوب رنگ بکھیرا لیکن کہیں نہ کہیں نوین نے خود کو بدلاؤ کی دھلیس پر پایا پہلے گریبوں کے راجس خنلہ کے روپ میں مانے جانے والے اور بعد میں مہا رایک امیتہ بچن کے سامنے نوین نیسٹل کی اوپرشتی گلیمر کے آسمان میں دھیرے دھیرے دھوندلی ہوتی گئی نوین نیسٹل کو فلم انڈیسٹری میں ایک وینمر ابینیتہ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ مہلاؤں کے ماملے میں تھوڑی کمجور تھے جی ہاں نوین کی پہلی شادی نیلو کپور سے ہوئی تھی جو دیو آنند کی بھتیجی اور شیکھر کپور کی بہن تھی شادی سے نوین کی دو بیٹیاں ہوئی جن کا نام نتاسہ اور نومیتہ ہے اسی شادی کے کارن نوین کے دیو آنند پریوار سے رشتے گھرے ہوئے اور انہیں چیتن آنند نے اپنی فلم ہستے زکھ میں کے لیے سائن کیا یہ فلم اس سمیے کی بہت سوال فلم سابیت ہوئی اور اس نے نیشچل کے کریئر کو ایک نئی پہچان دی کہتے ہیں کہ پتی پتنی کے بیچ جب کوئی تیسرا آ جاتا ہے تو زندگی میں زہر گھول جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا نیلو کپور کے ساتھ نیلو کپور کو پتا چلا کہ ان کے پتنی نوین نیشچل ایک ایک ایکٹریس کی عشق میں گریپتار ہو گئے ہیں اور اس ہیروین کا نام تھا پدمنی کپیلیا نوین اپنی پتنی اور دو چھوٹی بیٹیوں کی تلنا میں پدمنی کو ادھک توجہ دینے لگے جس کے کارن ان کی پتنی نیلو سے ان کے رشتے بگڑنے لگے اس ایکسٹرامیرٹل ایفیر کے کارن جلدھے نیلو کے ساتھ ان کی شادی ٹوٹ گئی اور دونوں الگ ہو گئے لیکن پدمنی کپیلیا کے ساتھ بھی ان کا رومانس زیادہ دن تک نہیں ٹکا اور نیلو کی تلاق کے بعد پدمنی کپیل کا رشتہ ایک انی ویواہت پروز سے جڑا اور وہ شخص تھے جانے مانے فلم نیرماتا پرکاس مہرا اس طرح جس مہلا کے لیے نوین نے اپنی پتنی کو چھوڑا اس نے ہی اس کے ساتھ بے وفائی کی اور انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئی اس کے بعد نوین کی زندگی میں ایک اور مہلا آئی جس کا نام پیمہ تھا پیمہ نے نوین کے لیے دلی میں رہنے والے اپنے پتی اور بچوں کو چھوڑ دیا اور نوین کے ساتھ لیوین میں رہنے ممبئی چلے آئی جلد ہی پیمہ اور نوین کو ان کے دوستوں نے ایک کپل کے روپ میں سویکار کر لیا لیکن نوین کی نیچے جندگی کا یہ سکھ چپٹر جہا دن تک نہیں چلا جلد ہی پیمہ اور نوین کے رشتوں میں بھی درار پڑنے لگی اور نوین کو چھوڑ کر باپس اپنے پتی اور بچوں کے پاس وہ دلی چلے گئی اس کے بعد جیسے تیسے سال بیتے گئے نیچچل سراب کی لت میں ڈوبنے لگے اور انت میں رو نے 1996 میں ایک تلاک سودھا مہلاں سے شادی کی اس شادی کے بعد نوین نیچچل سے جڑی ایک اور کنٹروبر سے سامنے آئی جس کے انوزار انہیں اور ان کی پتنی گتانجلی کو کثیت طور پر نوین کے بھائی نے انہیں اپنے ہی گھر سے انہیں نکال دیا اس بارے میں گتانجلی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ نوین اور ان کے بھائی پرابین ایک ہی گھر میں رہتے تھے وہ گھر نوین کے پیسوں سے کھریدہ ہوا تھا اور ٹیکس لٹیٹ کارون سے نوین نے گھر کا ریسٹیشن پرابین کے نام پر کیا ہوا تھا لیکن ان کے بھائی پرابین نے کہا کہ وہ مکان ان کا ہے اور انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ گھر کھریدنے کے لیے پیسے نبین دوارہ دیئے گئے تھے اس پورے ویواد کے لیے پرابین نے اپنی بھائی کو جیمیدہ ٹھہر آیا اور کہا کہ گتانجلی دونوں بھائیوں کے بیچ متوید کروانا چاہتی ہے جبکہ ان کی اور ان کے بھائی کے بیچ میں کوئی بھی سمجھیا نہیں تھی اس گھڑنا کے بعد 2006 میں گتانجلی پنکے سے لٹک کر آتمہتہ کر لی اپنی سوسائیڈ نوٹ میں انہوں نے آتمہتہ کے لیے نبین اور اس کے بھائی پرابین کو جیمیدہ ٹھہر آیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ نبین نیشل ہر دن ان کے ساتھ دربیہوار کرتے اور سلاپ کے نیسے میں ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے اور مانسیک اور سرری رک روپ سے انہیں ٹورچر کرتے آگے سوسائیڈ نوٹ میں انہوں نے لکھا کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتی اس لیے میں آتمہتہ کر رہے ہوں گتانجلی کے سوسائیڈ نوٹ کے قارن نبین نیشل اور ان کے بھائی پرابین کو ارشت کر لیا گیا اور کوٹ میں مقدمہ چلا اور کافی عرصے تک نبین نیشل جل میں رہے لیکن بعد میں انہیں اور ان کے بھائی کو بیل مل گئی حالنکی نبین نیشل کا کریئر اچھا نہیں رہا اور نیچے جیون بھی بہت اتار چلاحب بڑھا رہا لیکن فلم انڈسٹری میں ان کے کئی جگری دوست رہے کہا جاتا ہے کہ رندیر کپور کے ساتھ ان کا رشتہ بہت اچھا تھا 19 مارس 2011 کو نیشل نے رندیر کو فون کیا اور کہا کہ میرا دوست کل ہو لی ہے میں تمہیں اسٹوڈیو سے لینے کے لیے آؤں گا اور ہم پونے جائیں گے اور وہاں پر جسن منائیں گے لیکن درباکسی اسٹوڈیو پہنچنے سے پہلے ہی کار میں ہی نبین کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا نیدھن ہو گیا نبین نیشل کے بھائی پرابین نے نبین کی موت کے بعد بھی انٹرویو میں بتایا کہ اپنے انتیم برسوں میں نبین بہت خوش تھے انتیم دنوں میں وہ اپنی ماں اور بھائی پرابین کے ساتھ رہتے تھے ان کے کئی اچھے دوست بھی تھے جن کے ساتھ انہوں نے اپنا کافی اچھا سمیں بتایا وہ اپنی سواست کو لے کر کافی زیریس نہیں تھے اور اس موکنگ بھی بہت ادھیک کیا کرتے تھے اور ان کے دل کا دورہ پڑھنے کارن بھی شایت یہی بجائے رہی ہوگی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو آپ کو ہماری پیسکس کیسے لگا آپ ہمیں ضرور بتائیں ساتھ اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکائب کریں اور بیل بٹن ضرور دبائیں دھنیواد